موسیقی اسلام علیکم قواتین و حضرات پیش قدمت ہے حضب حال میں ہوا آپ کا میز بان پرید رہی ناظرین امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ایک ماہ سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے صورت حل کافی دلچسپ ہو گئی ہے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی کامیلا ہاریس کے مقابلے میں پوزیشن بہتر نظر آ رہی ہے کیا فائدہ ہوا مجھے دست بدار ہونے کا امریکہ کی پاسر پلٹھانے والے تین اہم ریستوں میں ٹرمپ وہ پھر آ گیا ہے او چا چا جو بائیڈن تیل ویخ تے تیل دی تاہر ویخ حالی پورا مینہ پی آگ تو بردہ نومبر تک کمیلا ٹرمپ تو بہت اگے چلے جگی نہ مجھے تیل نظر آ رہے نا مجھے تیل کی دھار نظر آ رہی ہے او چا چا جی ایس امر سے تاہرالا تیل نظر نہیں آن دا مالشاڑا تیل نظر آن دا کیونکہ جوڑاں دی درد نکڑاں دی تمہارے کہنے پہ میں دس بدار ہوں اگر اب بھی کمیلا نہ جیتی میری آتے پھر ہوا ہی نے اے تے ہونتباڈے نسیبایچ لہیاں گئیاں ہجو ہو کے تے ہوا آجرہ ایک باری لیکشن ہولین دیو تے ہوں ساریاں گاندیاں بھرنا ہے مائے کےڑے پاسے جاں میں مانجی کتھے ڈام آئے 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 آپ بیکیا پوت بھرید آئے 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 سر بے نے کام چاک دیتا کینا ریاستہ ہے سر بے نے مانجی ٹھوکے رکھ دیتا ہی ناں زندگی ایسی بھیویا ایسین چاچے نو دستبردار کرنے گوڑ ایک و جب pipeline جلیل ہونہ ہیا بھائیدہ لہن نے جو ستے بکیل اللہ صاحب ہویا جو پرانے کلائنٹ لو ہو گیا نا پھانسی دارڈر اچھا جاگے گیا پوتگال سون کی پیدا ہویا تنو مہینگا بکیل کرندا جیڑا کا میں بھی لکھالے بکیل لکھرایا اے ہوئی کا میں بھی یار چکرا دےڈا ہی بولو بول دے نہیں وہ ٹرمپ دے آنے دندل ہی پہدے جاندی بول دے نہیں قے کا دیکھے کوئیا دندل پینڈ یا بابڑن ۔ ہے چانس ہولی ورک competit، اس مرض چاہاہاہاہہ ے درز ترجم ۔ میں بچا چ شکوڑ رہا کرنے اگل Inn FER up میں اگل دیکھے دن یا وہ چ چ شکوڑ رہا被 North نہیں اے تو فیشل کرایا یا کرالا تو چننے مرجی فیشل اے مری کچھ نیچرل بیوٹی آنی ہے لے نیچرل بیوٹی اے دا تو حکیم دا جڑی بوٹی کو تڑالا منڈا سر آج تو ٹرم ساب overconfident لگ رہے ہیں جی جی کیوں نہ overconfident ہو یعنی ڈانالڈ ٹرم کو کاملا ہارس کے اوپر تین سوئنگ سٹیٹس میں جن میں جورجیا اس میں 50% ایک منٹ پورت ایک منٹ آتا سیکھ رہا ہے جورجیا چکرنا 50% آہا آہا بو جی آریزونا میں 49% آہا 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 تی جی نورت کوریلائنہ میں بھی 49% آہا 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 اور شکریہ بیٹا آہا 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 آہ 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 جب آپ مجھ背ے پوٹا رہی جس50 سال بعد ہنے تھے بابے نوکے تو ہومیو پیتک دی دبائی لیا ہے دبو کیونکہ جدوانا نا الیکشن دار جلت اینے لائمن کسے بوٹے دے اتے دیل پھڑ کے دیکھ پہنے ہیں ایڈا چھوکا نا ہو سانو لیڈ ملنی نا جیڈیاں ریاستاں جو او تھے علی سراب آیا پانی ہے پانی درہ نیوان ہو لندے کمیلا نے اچھی ہو جنے بانو الیکشن آئی چھو تے لیڈ نہیں ملنی دیکھا دیکھا کتنی چھوٹی سوچ کا آدمی ہے میں نے کہا تھا نا اگر یہ ایلیکشن جیت گیا تو اس نے ہمارے بجلی کے میٹر بھی کٹوا دنے ہیں کٹوا دے میٹر اسی تارہ سے کنڈے پا لانگے اور تو اور مجھے شک ہے ہماری بستی میں اس نے دینگی مچھر بھی بھیج دنے او جی ایتے ایڈے زریلے انسان نے ایتے اوٹھے بھی جلسہ کر رہے ہیں جیتے انہوں گولی بجی سی آئی ٹرم صاحب اس بات پر تو آپ کی ہمت آپ کی بہادری کو داد دینی پڑے گی آپ بہت بہادری کے ساتھ ایلیکشن لڑنے ہیں یعنی پنسلوانیا میں جہاں پر آپ پر حملہ ہوا تھا آج سے کوئی بارہ ہفتے پہلے آپ پھر وہاں پر جلسہ کر رہے ہیں وہاں پھوٹے ہی ہندیہ مردانگی اب میرے تے کار کوننی منندے نہیں تاں مائے تے جنگل چھ جا کے شیران چیتیاں تے ہاں تھیاں کے جلسہ کرنا چاہنا وہاں دیا چاہ چاہ اوہن ٹیام یا کھرے گا انہوں نے سمجھتیاں ڈی کوئی نہیں نہیں جی بڑی بات ہے اوہ پتھ میں آئے اس بابیر کا تھوڑا یہ بابا تھے دو دو سال اپنے سکے پر آدھیکار نی جاندہ ہوتی گلی چکتا پاؤں گدہ یہ ہو جے بابی تھے اپنی بیٹی دے کار جانا چھاڑ دے دیا اسے ہیل کو کڑ رکھے آہو پینی تے ٹھونگا مار دا تیرے ورکے بابے جڑے ہندے نا تیرے ورکے بابے اینج ہندے نے جوے ہم کیوں کریں جھکتے ہیں ہم راج پوتا انگریز ہے تیرے صدقے جاوہ راج پوتا میں کھوڑ بیڈیو میں گیا ایٹا سونا ہارمونیم چکار دانا آنکھ لڑی بدو بدی یہ کس نے لگایا میری اکیڈمی میں سی سی ٹی وی کیمرا سر وہ آپ کی ہارمونیم والی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے آہو مائی گاڈ یہ سوشل میڈیا لے بیٹھا ہمیں سر 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 میری میری کانگریزلیشنز آپ کا آج کا جلسہ اتنا کامیاب گیا ہے آہو تیرے صدقے جاوہ یہ ہو جی آگ کمرہ سنا سنا کے انہ دے سینے بھی سار دے آہو اب بیریو سن رہے ہو اللہ ایس جلسے چپوٹ میں کیمے والے نان بھی نیہن بندے آہو پھر کوڑی دسنڈہیاں کے فول ہویا پے آہ آہو جو دی رہو پترہ جو دی رہو اے بچی ایڈی لامییاں جدو میرے کوڑ گھلوں دیا میں بچپن یاد آجاندہ جدو میں کھمے تھلے بیاک پاڑ دا ہوں دا ہاں آہو دیکھ لو دیکھ لو تم کو کہتا رہا ہوں کہ سڑکوں پے کنٹینر لگا کے اس کا جلسہ روک رو تم نے نہیں روکا آہو بابا جی ہوتا جلسہ کو کانے منڈی نہیں ہویا جڑا میں کنٹینر لگا پھرا آہو سر آپ کا سکھا بھی بہت پاپولر ہو رہا ہے آہو آہ ویسے یہ بڑا زبردستہ آئیڈیا آپ لے کر آئے ٹرم صاحب کہ آپ نے چاندی کا سکھا خود ڈیزائن کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اصلی سیڈیفیکٹ بھی آپ دے رہے ہیں لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ سکھا اصلی ہے اور اس پہ آپ کے دستقد بھی ہیں واہ بھئی واہ 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 میں سوچے آئیڈا لے ڈالر دے دے ٹرمپو دی بوٹڑی لڑی میں آپ ڈا سکھا ہی جاری کارتا اور رہی تھی دنیاں تا کہ وہ مچھور ہوئے گا آہ ٹرمپو دا سکھا واہ 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 ساکرام صاحب ایسے یہ بتائیے یہ آئی ڈیا آپ کے دماغ میں آیا کیسے وہ تو میں بیجنس میں نہیں ہوا یہ بیجنس میں نہیں ہوا کیا کرنا سوچ چاکتا کہ میں نال بیجنس بھی کرنا تو نال مچھوری بھی ہو رہی ہوا میں تو دکھا جیا ہاں نا پینسل سیل لتے نال چھوٹا بڑھ ملے کے بیٹری بنا کے ملے دے بچیاں کے بیچنی آج اڈی سیکل دے اتیڈی سی باتی لگی ڈینمو نال چلن بھالی ایمریکہ جو میں بڑی لائی ہاں اچھا ٹرام صاحب آپ کا ایک بیان جس سے پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے آپ نے کہا ہے کہ اگر میں صدر منتخب ہو گیا تو پاکستان کے ساتھ موثر تعاون کے لیے سنجیدہ کوششیں کروں گا بہت بہت میں گلد ساں میں اس گلڑی کہ تمہارے مو اگے بیٹھاں تو میں مو تطریب کرنے لگا میں انہوں پاکستان شروع تو بڑا چنگا لگا اچھا ٹرام صاحبت کی شہر چھلی پوری دنیاں چھوڑ رو نے للاپ دی اچھا ٹرام میں رب جانتا میں موچ پانی آجاندھا جاتا یہ اچھو بندہ چھکرگتی دے ہوتے لیبول چھوڑ دا اے اے تو تھی علی گلہ ہی کھلنے ہیں تو تھی علی جانا ہے پاکستان میں تھی ہو گیا ہے پاکستان چھو میں تھی ساری چیزیں کھا گیا ہیں مزانگ چھو مچھی کھا گیا ہیں موتے تھی چھولے کھا گیا ہیں مگر ٹرام صاحب روسی صدر پیوٹن کے ساتھ آپ کے تعلقات آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے امریکی صحافی باب وڈورڈ نے اپنی کتاب وار میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدارتی عوضہ چھوڑنے کے بعد بھی آپ کے ان کے ساتھ خفیہ تعلقات رہے ہیں مگر ٹرام صاحب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ کورونا وبا کے دوران آپ نے صدر پیوٹن کو کوویڈ نائنٹین کی جو ٹیسٹنگ مشین تھی وہ ان کو فراہم کی ہے مگر ٹرام صاحب صاحب نائنٹین کی چھوڑتے ہیں مگر ٹرام صاحب ایم طرح کا اپنے ملائی ملائی ملنا چھڑ دیتا ہی پہلے داس میں دانگ نال دیاں 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 انہوں نے واپس کا رائیاں پہر لیاں گئنے دانگ دو جی روٹی ہو دے تاں کے میں دوبارہ ہونی ہے تو کرونا چیسے نے کسینا ہوں کو گال بات کیتی ہی نہیں مرے ترلے جرور لینداریا کہ اپنا کرونا چیس داری محیر دے دے میں کہا گال سون میرا کو جاتی ہسابتا لینی جتھو میں کاٹ کے تیری علا پہی دماں جوٹ جوٹ میں نے خود دیکھا کرونا کے دنوں میں یہ تندور پہ تلوں والے کلچے لگوارے تھے اور اونچا اونچا کہہ رہے تھے سرک کر کے لگانا سرک کر کے لگوانا ہمارے کا کہہ وہ تلوں والے کی یہ ہے ہے کہ ہمارے کی وہ تلوں کوئی پڑھ کر ٹکٹ لیتے ہوئے ہاں بیک ہو جی رہا ہے میں پوٹھے سے دیا جاملان ڈے یا پوت میں تھی آج تک ٹکٹ لیا کے فلم ایک ہی نہیں ہاں میرے ملے جیڑا سینما ہوتا مینجر میرا باگ پہ آئی روی راتی تاشکٹے کے ایڈ نیا ایڈی نمی فلم لگ دیا میں انہوں چار ٹکٹان گفت کر دیا ایک میری ایک تری پر جائی دی دو میری یہاں گرل فرینڈاں دی سر ٹھیک ہے آپ کو مفت ٹکٹ فلم کی مل جاتی ہوگی مگر آپ یہ تو نہ نہ کہیں کہ آپ کرونا کے دنوں میں باہر نہیں نکلے سر آپ روزانہ اپنے کسینوں کے نیچے ریڑی والے سے دائی بھلے کھاتے رہے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں آپ بڑے سخت کاروباری آدمی ہیں پیسہ کھٹا کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے یہ پیسے دا بڑا پیر ہے ایوینیہ نے ایلن مسک اپنا دوست بنایا آہ ایلن مسک نے تو ان کے ساتھ جلسے کا سٹیج شیئر کیا ہے ایلن مسک نے ان کی اور انہوں نے ایلن مسک کی خوب تعریفیں کی ہیں سکتا کرنے محمد میں نے ایلن مسک نے اپناہیاں کا کپدے ہیں وہ�던 جو سپ وقت پیسے دیا ہے کا چلک میں ہر Affairs tapping Trend رہے کیا ہے جاندوں میں نےration سکیں Lipan فردیا ہے اجاز مiyi نہیں سے اوانی کے فر grحل کیہ ہے سکتا کرنے کے اس نے باپے میں نے دوست بن سک سے اٹھایا ہے اب تکر دلہ شمہے رات پیل آریا ہے اب تکرس پڑس کے ٹا رچے دستر کے فرم شکر ایک پاسے ہو صدریہ جڑا جائی دی پاوڑی چڑھتا دیکھ بیا اور دوچھے پاسے ہو ببر شہر صدریہ اور جنہوں گوڑی بھی بچیا تو پھر جلسہ کرنا آگیا یہ بات تو ہے میں ایک دوچھے دیا تریفا کرنے ہیں کہ ایلن مسک بڑا چنگا ہے تو ٹرمپ بڑا دلے رے میں آتا ہنو بچھلی گل دستنے ایکو برادری ہے وہ بھی بٹے بھی بٹنے اے میں سڑ سڑ کے کوڑا ہونڈ دے گال سیر بھیننیاں کہ سربے نے نا دیا دوڑان لباتیاں اچڑا سربے آیا نا کہ ٹرمپو لے دے گیا ٹرمپو تے بڑی اگلیاں دوڑان چے دوڑان دے گیا اے اوس گال تو سار گیا باس او سربے کڑا پتھر تے لکھی رہا اے تو دو پتا لگنا جدو سندھوگڑیاں جے بوڑ نکڑے جدو گنتی ہوئی جی اے بٹو ہاں بے گی پوت ہاں لے اگشن نوہلے مینہ پہ یا تو پہلے ہی پاغل ہو گئے ناظرین جا لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اچتا چلایا کرو تم کون سے صافی ہو یہ خبریں بچانی ہوتی ہیں تم چلا لے کیوں موٹڑ سیپن میں چلاتا ہے یہ موت کے کونے میں چلاتا ہے جی فیکے صاحب کیا حالیں کیسی گزر رہی ہے زندگی آج کل ہاں شکڑی اللہ تالہ کام تو اسے ہی ہو کے بیٹھو ہاں اور دچھے پیڑ کرو میرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے ملک چاہب کا منداز کو چھیڑتا ہے کہتا ہے آپ کے پاؤں دیکھیں بہت چھوٹے ہیں ان کو زمین پر ماں تو تاریے گا وہ ڈے ہو جائیں گے کہتا ہے یہ بھی لمحے ہوتا ہے چلو اور سنا وہ کہاں سے آ رہے ہو اب ہی ہم گارسیاں ہیں نا تو اب تھانڈ ہو گئی آپ ہم آئے نا موٹر سیکل پہ یہ بڑی تیز چلاتا ہے موٹر سیکل یا جھوٹ مت بولو یار کب تیز چلائیے ساٹھ ستر کی سپیڈ کو سپیڈ ہوتی ہے تو پھر ایسے مجھے سکام ہو گیا مجھے آگے ہونا چاہیے میں آگے موٹر سیکل چلا رہا تھا تم تو پیچھے بیٹھے سے تو یہ ساٹھ سے زیادہ اور کیا آپ نے موٹر سیکل کو فلائنگ کرنا ہے جہاز ہے یہ موٹر سیکل ہے اوپر سے ہمارے ملے کی گلی میں تو ہے باری ہمارے ہیں پھر سیکل چلا رہا ہے تو یہ میں دستی ہے جب جو بلدہ اسدر اچھل جاتا ہے بچی بات ہے خٹ دے میں تو ساٹھ سٹر کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے بندہ گر سکتا ہے زخمی ہو سکتا ہے تم چلا لیتی ہو موٹر سیکل نہیں یار مجھے چلانے نہیں آتی تو تم ابھی چھوٹے ہو نہیں میں نے سیکھی نہیں آتی مجھے چلانے یہ لڑکی چلا لیتی ہے نہیں بڑی ہو گئی اب تو لہوڑ میں بہت ساری لڑکیاں موٹر سیکل چلاتی ہیں ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ شکڑے لوگوں کو یہ بھی اب اکل آگئی ہے اب بچیاں موٹر سیکل چلاتی ہیں تو بات میجی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ کئی بچیاں گھر سے جاتی ہیں اپنے آفیس کے کام پہ تو یا اپنے کالیج میں جاتی ہیں یا دفتر میں تو اب خود موٹر سیکل پہ چلی جاتی ہیں اس سے اچھی کیا بات ہو شکتی ہے صحیح بات ہے بہت اچھی بات ہے فکر تم چلاتے ہو موٹر سیکل میں نہیں چلاتا میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں پیچھے یہ بڑا بات میج ہے بڑی تیز چلاتا ہے آشتہ چلایا کر تم کون سے صافی ہو یہ خبریں بچانی ہوتی ہیں تم چلا لیتے ہو موٹر سیکل چلاتا ہے یہ موت کے کونے میں چلاتا ہے وہ جو سڑکس بھی ہوتا ہے وہ تو اوپر زیڑ پہیا بھی پکڑتا ہے یہ افسر ہیں افسر ہیں یہ افسر چلاتی ہیں سڑکس میں موٹر سیکل آپ کونسی سڑکس میں چلاتی ہو یار تمہارا کیا کام ہے افسر ہوں میں کیا کام ہے میں تو پوچھ رہا ہوں موٹر سیکل کا جو بلی سڑکس میں چلاتا ہوں پھر تم اگر افسر ہو تو اس کا چلان کرو یہ چلاتا ہے تیز فیکہ تم یہاں میری شکیفتیں لگانے کے لیے آئے ہو جو تم باتمیجی کرتی ہو وہ نا میں بتا ہوں پھر اس کی باتمیجی کیا لی ہے ساڑ کی کوئی سپید ہوتی ہے ستر کی کوئی سپید ہوتی ہے اچھا یار آپ اس میں لڑو نہیں لڑو نہیں کوئی بات نہیں فیکہ اگر کہہ رہا ہے تو آرام سے موٹر سیکل چلاو تو آرام سے چلاو چانیز میں لڑنے والی کونسی بات ہے یہی بات تو میری امہ میری خالہ کو کہتی ہے اچھا اس میں لڑنے والی کونسی بات ہے میری خالہ کی اور میری خالو کی پھر لڑائی ہو گئی ہے وہ کس بات پہ خالہ ہمارے گاڑ آ گئی ہے کیوں وہ خالو اس کو کٹ کے نکال دیتا ہے گاڑ سے یہ تو بہت بری بات ہے یار خالوں پر تشدد کرتا ہے آہ خالہ کو تو وہ کہتی ہے نا کہ چھاڑے نو تو اید کو لوگ کوٹ کھائی جانی ہے بیلکل خالہ کہتی ہے کہ بیڑا زندگی کی میں گجر دی ہے آئی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پہلے لڑکے تو کوٹ کے اس کو گھر سے نکالتا ہے اچھا پھر چار پانچ دن کے بعد کھوٹی آ جاتا ہے پھر آکے میری امی کو کہتا ہے کہ باجیے نو سمجھاؤ کار چلے آہ امہ کہتی ہے کہ وہ خود آئی ہے خود تم نکالتے ہو بات میجی کرتے ہو اس کو مارتے ہو تمہیں سڑھم نہیں آتی نہیں تو خالو مارتا کیوں ہے خالہ کو کس بات پر مارتا ہے گڑی باندھے کڑھائیں اچھ کو ایک گلت لڑائی ہوئی تے بندہ دے سے نا کدھی کوشت ہے کدھی کوشت ہے پھر بھی کونسی بات ایسی ہو جاتا ہے امہ سمجھاتی ہے کھالا کو امہ کہتی ہے کہ تم ہی اکل کریا کرنا جدھوں پیسے موک جاندے نے فیڑ لڑائی شڑھو کدھی پیسے نہیں ہونے فیڑ لڑائی شڑھو کدھی کھالا کہہ جو کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے فیڑ لڑائی شڑھو تو جب آتی ہیں پیسے تو پھر کھا پی جاتی ہیں تو بچاتے کچھ نہیں ہیں پیسوں میں سے نہیں شوار میں کھاتی ہیں ان کے بچے میری خالا کا جو خالو ہے نا میرا وہ راجاندہ کام کردہ ہے اچھا اچھا راج مستری ہے راج مستری ہے تو جب اس کی دھیاریاں لگتی ہیں تو پھر بجائے جوڑنے کے پیسے سارے کھا جاتی ہیں تو پھر جب دھیاری نہیں لگتی تو پھر دے تڑے کی یاری رانیاں شڑھو اممہ کہتی ہے کہ جب کبھی تمہارے پائی جان کی تنہا لیٹ ہو جائے فیکے کی تنہا لیٹ ہو جائے تو تین تین چار چار دن میں گزار لیتی ہوں اممہ نے مرچوں والے ڈبے میں بھی پیسے ڈکھے ہوتے ہیں اچھا واہ ادھر میں بھی رکھی ہوتے ہیں تو اممہ تو ادھر میں بھی دھکڑی میں بھی ہوتے ہیں پیسے اممہ کہتی ہے میں جوڑ لیتی ہوں اوکھے چھوکھے بندے کو پیسے ہونے چاہیدے جنہیاں کا کام ہوتا ہے گاڑ کی عورتوں کا کہ پیسے جوڑ کے رکھن جے بندہ کی دیڑے چڑھا بماری ہو جائے تو فیڑ کی کرو خالہ کہتی ہے کہ میں کوئی خرچتی ہوں خود ہی بچے کہتی ہیں کہ شوار ماں کھانے ہیں تو کدھی کہنے نے بلگڑ کھانے ہیں ہمان کہتی ہے توسی بڑے تھے میللہ یو یہ جیڑے توسی بالانو چس کے لوان دیو بلکل بلکل کار بنا دیا کار ہاں بچہ کوشی کروے تھے بلکل صحیح با بزاروں کھاؤ تو کھتی ہے یہ جب فی کا چھوٹا ہوتا جا تو میں اس کو ایسے روٹی کے اوپر سالن لگا کے تو گول کھاڑ کے تو شوار ماں بنا کے پکڑا جیتی بہا ہاں بہا ہاں بہا ہاں بہا مزیکہ ہوتا تھا دال بھی ڈال والا شوار ماں بھی میں نے کھایا ہویا ہے ڈال والا شوار ماں یہ کیسا ہوتا ہے ڈوٹی کے اندر ڈال لگا کے آچہ ڈا پھر بوٹی رکھوں بیشار ماں بنا دیتی تھی عمام ڈال بوٹی شوار ماں ڈال بوٹی شوار ماں ڈا میڑی پا جو پاس گیا ہے وہ نکل آیا ہے ٹھیک ہے اس کو کگو کہتے تھے وہ تیڑا وڈا بانداشی نا تاہاں انہوں کگو کہندے ساں میرا اکڑوٹی دا بانداشی ہو تو شوارما کہی ریل ویڈے کگو یہ کگو آپ افسر ہو تم کگو کا چلان کیوں نہیں کرتے اچھا یہ اکثر ہماری لور میڈل کلاس فیملیز میں لڑائی اسی بات پہ ہوتی ہے یعنی میاں بیوی میں جو ناچاکی ہوتی ہے وہ اسی بات پہ ہوتی ہے پیسے نہیں ہیں پیسے ختم ہو گئے ہیں بغیرہ بغیرہ اما یہی کہتی ہے نا خالہ کو اما کہتی ہے کہ جو دو تو آڈے کل آ رہے ہوں دینے وہ دو توانو اکل نہیں آن دی وہ دو توسی کھا پی جان دیو کہ جو دو موقع جان دینے تیو دو لڑائی لگ پہن دیو یہ بات کہ جو دو آ رہے ہوں دینے تیو خالہ کو یہ بات سمجھائی نہیں تم نے یا اما نے اما نے سمجھائی ہے میں کیسے سمجھاؤں میں کوئی خالہ سے بڑا ہوں اور بڑے نہیں ہوں مگر چھوٹے بھی اچھی بات تو کہہ سکتے ہیں نا اپنے بڑوں کو سمجھا سکتے ہیں انہیں میں نے کہا تھا کہ خالہ توکی روز کوٹ خالہ نہیں ہے اما نے منہ کوئی آشی اما نے میں چپیڑ مادی تی کہیں دیو تنے شڑپ نہیں آ دی اپنی خالہ نہ لے اس طرح گال کرنی ہے اے 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 رہا تو میں نے تو سمجھایا ہے کہتے ہیں نہیں پتڑ اتنا وڈیا نال نہیں بولی خالہ کو کچھ سمجھ میں آئی بات یا نہیں تھی خالہ بگڑھو تھی ہے کہتی ہے کہ جو دوں میں سنبھال لیا پیسے تھی تیرے خالوں نہیں سنبھال دے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ وارے سے لیا آئی در پیسے مغیے سوارما تو جو دوں موک جاندے ہیں تو پھر کہنے ہیں کہ اس کارچ تے پوکھی نہیں موک جی ایسے ہی نہیں سام دی اور انہیں تے کاری نہیں بنایا انہیں تے کاریا جاڑ دیتا ہے اللہ کہنے ہیں کہ پھر لڑائیوں جاندے ہیں ان کی لئی بات ہے اچھے وقتوں میں آپ جو ہے پیسے بچا لیں تو وہ برے وقت میں کام آتے ہیں ہاں اببہ کہتا ہے کہ اے ہوئی تے سیاپا پی آیا ہے ہاڑکاڑے چھے نا جوڑن دی آدھت پہی یہ لوکانوں تے نا شامبن دی تو میڑا اببو کہتا ہے کہ ساڑھی مہاں تے ساڑھا والد دس روپے کو ماندہ سی تے ہوتے ساڑھا اٹھانے روپیہ جوڑ لیں گی تھی جب بہت پڑھانی بات ہے پہلے پہلے وقتوں میں اتنے ہی ہوتے تھے دس روپے بھی بہت بڑے ہوتے تھے یا پھیکے مجھے ملواؤ اپنے خالو سے میں ان کو سمجھاتا ہوں کیسے زندگی گزارنی ہے میڑے خالو کی تمہارے ساتھ بڑی شکل ملتی ہے تو پھر کیوں تمہاری خالہ مار کھاتی ہے اس سے میں تو اپنے بی بی سے ذرا سا بھی ہونچا بولوں تو وہ کہتی ہے جاؤ شیشہ دیکھو جاگے ڈا سوڈیا لیتے ایک چوٹی سی بھے تاون سال بعد اسی تھی تھی تاون سال پہلے تو ہمارے ملے میں بجلی نہیں تھی ایسی آپ کے فیش سے لگتا ہے آپ کے ملے میں بجلی آج کل بھی نہیں ہے جی آج جو نیوز جیمز بانڈ ڈیرو ڈیرو نائن ٹو آپ کو خبر شنائے گا آپ یقیناً سن کے حیرت میں ڈوب جائیں گے چلو کرزے میں تو ڈوبے ہیں حیرت میں بھی ڈوب جاتے ہیں آپ میرا خیال ہے کسی جگہ پہ کیچڑ میں بھی ڈوبے ہوں گے یار کیچڑ میں ڈوبتا نہیں ہے بندہ آپ پھنستا ہے میں جو خبر سنانی چاہ رہا ہوں آپ کو واقعی بڑا مائی آئے گا آپ حیران ہو جائیں گے کہ انسان کی زندگی میں کیسے کیسے اتفاقات ہوتے ہیں خبر سناؤں یار خبر آپ جی سناتا ہوں پا جی سنا میں خبر ہی سنا نہیں میں اور کوئی ند یا پونیاں کرنے گھلوتا اسٹریلیا میں رہنے والے ایک شادی شدہ جوڑے کو فیس بک پوسٹ کی بدولت ستاون سال بعد اپنی شادی کی گم شدہ ویڈیو مل گئی جوڑے نے یہ ویڈیو ستاون سال پہلے مانگ کر لائے ہوئے پروجیکٹر پر دیکھی اور ویڈیو پروجیکٹر واپس کرتے ہوئے اپنی فلم نکالنا بھول گئے ستاون سال پہلے تو ہمارے ملے میں بجلی نہیں تھی ایسی آپ کے فیس سے لگتا ہے آپ کے ملے میں بجلی آج کل بھی نہیں ہے ستاون سال پہلے اس جوڑے کی شادی ہوئی ہے اس وقت انہوں نے اپنی فلم کی ویڈیو بنای اور اس کو دیکھنے کے لیے یہ کسی سے پروجیکٹر مانگ کے لائے اس میں انہوں نے فلم دیکھی فلم دیکھ کے تو ہمیں خوش ہو گئے ہوں گے ایک دوسرے کو دادے دیں آپ کتنی پیاری لگ رہی تھی آپ بھی بڑے کیوٹ لگ رہی تھی اسی چکر میں پڑے ہوں گے نہیں یاد رہا فلم نکالنا اسی طرح پروجیکٹر تھیلے میں ڈال گئے تو واپس کا رہا ہے اور پائی جڑا سی ہو بھی بیچار نے کئی دنوں بعد دیکھا ہوگا کہیں کہ یار یہ کس کی ہے اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے پروجیکٹر والا بندہ سناتا ہے کہ میری جندگی میں دو فلمیں ایسی ہیں جو میرے پاس ہی رہ گئی ہوئی تھی اور مجھے وہ بندے نہیں تھے مل رہے یہ کن کی ہے اس نے پھر آکھ کے ستاون سال بعد اسے اکڑ میں ایک ڈماغ میں بات آئی اس نے اس فلم کی تصویر نکال کے نا تو فیس بوک پہ ڈال دی اچھا فیس بوک پہ بھی چھ مہینے نہیں کہہ نے تیان کیا چھ مہینے بعد یہ جو جوڑے کی فیمیل ہے نا جی آئیلین اس نے کہیں اس فیس بوک پہ وہ تصویر دیکھیں تو انہوں نے کہا یہ تو ہماری فوٹو ہے دوڑی گئی ہو دا بندہ باہر بوٹے کا ٹنڈیا چھی اس نے اس کو گوھر سے دکھایا اس نے کہا یہ ہماری شادی کی تصویر ہے اچھا انہوں نے کہا یہ تو میں ہوں دیکھو یہ را میرا موں کیا چٹے کہ نالا ککڑ لگنے وہ بچارے دونوں پڑے خوش ہوئے انہوں نے پھر رابطہ کیا اس فیس بوک کے مطابق تو ان کو وہ ان کی فیلم میں لگئی ہے اور پھر ان کے کار میں لڑائی شروع ہو گئی کیوں سر؟ یہ جو فیلم ہوتی ہے نا شادیوں کی یہ کروں میں بہت لڑائیاں ڈلواتی ہے اچھا کیوں کھوڑن سہرہ بھی لڑ پندہ ہے میں م brauchen musste جدہو کیمرہ مارے ہیں سیار تو ہی مارے mean دنیوہ دیکھا حکومک میری فیملی کیا دena دہنوڈا دہنی تھی اہ تتہاڑا پوپڑک ہوگا اہса پراہ کھان دہوں اور پاہی ا発ط AM лучше تڑ Sådo دے کا اللہ آہ، میں کو پال نہ کر پس کے آپ ڈال دون، سیب فد پوپ ٹیرے در قلرша سائدی پراد سائدی ہے یہ واقعی جو شادی کی فلم ہے نا یہ تو کچھ سالوں کے بعد میری لڑائی ہوتی لائی من وہ لگا کے تو میان بیوی آپس میں ایک دوسرے سے بیعت شروع کر لیتی خود را میں کٹی سمارٹ ہونتی سا تو آتے پچے پال پال کے بیگو میرا پڑولا بانگی آمد بھی اٹھو پہنگ حسین علی جوتی پاندھا کہہ رہے ہوند تیرا پڑولا بانگیاں میکڑا ماں یوں سید لگنڈے ہیں میرے بھی تے سیر تا بیڑا کرکو گئے آہا 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 تیرے آتے کما 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 کنگا گئے ہیں پوچھے دے کون ہے میں ویڈیو بڑا ماں ستمنجا سال ہوگئے نا انتے پہ دے دیو فلم دے آئے 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 اور پھر کئی دفعہ یہ شادی کی فلم دیکھتے ہوئے آپس میں افسردہ بھی ہو جاتے ہیں آہا 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 کیونکہ بہت سے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں تو پھر رہونا شروع ہے بلکل 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 ح représenter بلکل بلکل بیوی پے کے گئی ہو نا تو خامت اسی فلم کو ریوائنڈ کر کر کے دیکھتے ہیں بڑکہ پوٹھی لگا لیتے ہیں انڈ سے شروع کی طرف جاتے ہیں اور بیوی کو واپس پے کے چھوڑ کے آتے ہیں وہ اس حوالے سے ڈاکٹر طاہر شہیر کی لکھی ہوئی نظم میں نے اسبی آلمی میرا حیلت دس بارہ سال پہلے پڑی تھی دو گھنٹے جب بیگم صاحبہ اپنے میکے جائیں گھر میں شوہر خود اپنی شادی کی فلم لگائیں فلم کو انڈ سے شروع کریں ریوائنڈ میں دیکھیں ساری سب کچھ واپس جاتا دیکھیں باری 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 رخصتی والا سین جو دیکھیں دل میں تھنڈ پڑ جائے بیگم کار سے اترے واپس اپنے کار وڑ جائے کتنا مدے کا سین لگے انگوٹھی آپ اتارے اک اک کر کے واپس آئیں ساری بد چھوارے بودھ پلائی کی ڈوبی رقمیں بھی واپس آ جائیں اتنے پیسوں میں تو ذاتی بینس خرید لے آئیں بس بس بھائی بس بھی جائے لیتے ایک چھوٹی سی فریک یہاں کے ان پڑ کتے کرتے ہیں پڑے لکھے کتے ہیں وہ شاٹ ایکسکوز می فرید ترمزی ساپ آر فرید رئیس کیا تم لگا دیتے ہو میرے نام کے آگے آئی ام ساری فرید سے آنا ساتھ کلو کہو کیا کہنا چاہتے ہو آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں روز کسی نہ کسی اخبار میں قدی یہ خبری رور پڑتا ہوں کہ پارکنگ کا مسئلہ حال نہ ہو سکا غیر قانونی پارکنگ کا خاتمہ کیا جائے غیر قانونی پارکنگ کے اوپر اپریشن شروع ہو گیا پارکنگ کے حوالے سے عوام بڑی پریشان ہے یعنی ہمارے ملک کو بنے ہوئے چہتر سال ہو گئے ہیں تاڑی کلو پارکنگ ہی نہیں سیدھی ہوں نہیں اور میں اس حوالے سے نا یرا الٹرلیشنل لیور پہ دیکھنے کے لیے کہ پارکنگ جو ہے وہ کس کس طرح کی کہاں کہاں کیسے کیسے بنی ہوئی ہیں اور کیسے لوگ گڑیاں اپنی پارک کرتے ہیں اچھا میں حران ہو گیا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ ذہن میں ہے کہ پارکنگ صرف اپنا گاڑیوں کی ہوتی ہے یا موٹر سیکلوں کی ہوتی ہے یا ٹانگا سٹینڈ ہوتا ہے بھائی پوری دنیا میں اب ہر چیز کی ہی پارکنگ ہے آپ یہ سن کے حران ہوں گے کہ بہت سے ممالک میں ڈاغ پارکنگ ہے ڈاغ پارکنگ جی آپ اپنا کتا پارک کر کے چلے جائیں وہ آپ کے کتے کا خیال بھی رکھیں گے اس کو کھانے چاہنا بھی کھلائیں گے آپ اندر سی ہو کے آجیں ہاں ہاں یہ جو تصویر دکھا رہے ہیں یہ اصل ہی تصویر ہے یہ میں نے کو اپنے کار سے اتار کر نہیں دے دی آپ کو یار کتا پارکنگ جیزی کتا کیسے پارکنگ میں کھڑا کر لیتے ہیں کیا وہ پارکنگ والے حملے کو کارتا نہیں ہے وہ ہماری طرح کے انپڑ کتے نہیں ہیں ان کے پاس ان کے پڑے لکھے کتے ہیں یہ ہمارے کتے دوچارے جہالت کی وجہ سے ہی آپ لوگ اسے پتھر کھا رہے ہیں چنگا پڑا بچارہ ستا ہوں دے ہی آوے لنگ دے انہوں نے روڑا مار دے ستا رہے ہیں دی انہوں نے تیرے بیٹھتے ستا ہے آج پھر وہ بچارے اس طرح کے تشدد برداشت کارکار کے تو خود بھی کاؤڑے ہو جاتے ہیں وہ پھر نہیں لیای کرتے ہیں ہارے کو پڑ جاتے ہیں بلکل صحیح ہے ہمارے کتے تو بہت ہی کتے ہوتے ہیں اس لیے بہت ہی کتے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوتی بھی بچاری بہت کتے گھانی ہیں ہے اور کہ کتے ڈیسینٹ کتے ہوتی ہیں اپنے ٹائم تے اٹھے اپنی فیڈ کھا دی ہو دے بعد کیا ہوتے ہیں ڈن چکھلو پانڈہ ۔۔ اس کے بعد خود ملک کو کہا دیتے ہیں ۔ Walk کا ٹائم اے گیا ۔ I am going to walk ۔ . مالک کو یہ بھی کہتے ہوگی ہمارے بھونکنے کا ٹائم ہو گیا ۔ اوہو ، پائی یہ یہاں که았습니다 پڑ کوٹے کرتے ہیں ۔ чтоб پڑے لکھیں کتے ہیں وہ شوٹ وہ 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 peuvent یہ یہاں آیا اور یہاں لگا لگ کی کا ہمارے جانگے آو آو یا کرتے ہیں بھائی گتے제를 خ sunrise خوال� خدا تھو ur جب گورے کتھا پار کرتے ہیں تو اس کی پرچی کیسے بناتے ہیں اس کی تو نمبر پلیٹ ہی نہیں ہوتی لو میں گلت بات نہیں کرتا یعنی ایسی جاہلوں والی بات کر رہا ہے بندہ کبھے کو اٹھی آ رہے تھو پائی نمبر پلیٹ نہیں ہوتی کتھے کی اس کے گلے میں ریجسٹریشن بیج لگا ہوتا ہے میں فیول کتھے نہیں ہیں وہاں پہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں اور پھر بات یہ ہے کہ جو کتھا ہے اس کو بھی مالک کی پہچان ہوتی ہے مالک کو بھی کتھے کی پہچان ہوتی ہے یہ تھوڑا کہ چھوٹا کتھا بان کے دن جان دیا رہی بڑا کتھا لائی ہے آکی عزیزی تم صحیح کہہ رہے ہو یہاں کے کتھے بتمیز ہیں رات کو مجھے چونک میں کتھا پڑتا ہے حالانکہ اس کو میں روز کہتا ہوں کہ دیکھو وہ میرا گھر ہے اور وہ میری گلی ہے پھر روز پڑتا ہے مجھے بھونگتا ہے چاہے اسی طرح عرب ممالک میں چونکہ اوٹ کا بہت شوق ہے اور لوگوں نے اوٹ پالے ہوئے ہیں اور عربی تو بڑے فخر کے ساتھ انہیں ہر جگہ لے کے جاتے ہیں اور اس میں سواری بھی کرتے ہیں اب یہیرہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ اوٹ نہیں لے جا سکتے اس لیے عرب ممالک میں اوٹ کے لیے بھی پارکنگ بنی ہوتی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ اوٹ لے کے نہیں جا سکتے آپ پارک میں اپنا اوٹ لگائیں اس سے آگے آپ کسی اور ٹرین ٹرون پہ گاڑی پہ چلے گئے اور اس پارکنگ میں بھی اوٹ کے لیے کھانے پینے کا یہ سارا بندوبست ہوتا ہے شمالی امریکہ کے ممالک میں اوٹ کی طرح کا ایک جانور ہوتا ہے لاما بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ وہاں لاما کے لیے بھی پارکنگ لوٹ بنے ہوئے ہیں اور ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ لاما صاحب کے علاوہ کوئی بندہ نہیں انٹر ہو سکتا اسی طرح جہاں جہاں پہ جو جو جانور پالا جاتا ہے یا بہت زیادہ شوق ہے لوگوں کو ان کے لیے پارکنگ بنی ہوتی اچھا آپ کو ایک ایسی پارکنگ بتانے لگا ہوں جو آپ میاں لیں گے بہت سے ایسے مبالک ہیں اور خاص طور پر جاپان میں موسم کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت بارش ہو جائے کس وقت دھوب نکل آئے تو لوگ اکثر گھر سے چھتری لے کے نکلتے ہیں تو پھر وہ کہیں جاتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں وہ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں شاپنگ میں یا اندر یہ چھتری لے کے گھومتے پھریں گے وہاں پہ چھتری پارکنگ بنی ہوئی ہے امریلا پارکنگ ہے اور وہاں لوگ اپنی چھتری لٹکا دیتے ہیں اپنا سارا پھریٹور کے واپس آ گیا پڑی چھتری چکے سیرتے کیتی تے انگلیش ہو گئے پھریٹور بہت سارے سکولوں کالیجوں میں بچے جو ہیں وہ ٹیفن لے کے جاتے ہیں کھانا وہ میں نے دیکھا ہوا ہے انگلینڈ میں ایک بتیج ہے اس کو سکول چھوڑنے میں اپنے کزن کے ساتھ چلا گیا اچھا تو ادھر میں نے سکول میں دیکھا کہ وہ بچے نے پہلے اپنا ٹیفن جو ہے وہ سٹینڈ پہ لگایا اس کے بعد پھر اگے سکول میں اپنے کلاس روم کی طرف گیا ٹیفن سٹینڈ بنے ہوئے ہیں تو بہت ساری ایسی جگائیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے وہاں پہ سٹینڈ پارکنگ موجود ہوتی ہے نہیں یعنی وہاں پہ اپنی چیز پارک کر کے اندر نکل جاؤ تو ساری دیکھڑو گڑیڑی سے ہی پارک ہوئی اصل میں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ کی اپنے ٹیفن تھے اپنے چھتریاں تھے اپنے کتے تھے اپنے کوڑے تھے اپنے اونٹ پارک کر رہے ہیں تو ساری گڑی گلت پارک ہوئی یار اصل بات ہے اصول بنانے کی دنیا کی ترقیابتہ ممالک نے اصول بنائے اور اس پر عمل کر رہے ہیں ہم نے یہاں کوئی اصول نہیں بنایا تو کیا عمل ہوگا میرا اس میں کیا قصور ہے میرے سال لڑنا شروع ہوگا ناظرین یہ تاج گاہ حضب حال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات معروف کلمکار تاریخ بلوچ سہرائی لکھتے ہیں کہ سکون اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک روحانی کیفیت کا نام ہے اپنے مزبان فرید رئیس کو اجازت دیجئے کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ